نمسکار کیتھل خبر سے میں وکرم یادو سکسا کا دان سب سے بڑا دان مانا گیا ہے اور اسی کڑی میں آج ہم پہنچے ہیں کیتھل کے گورنمنٹ گرل سینئر سکینڈر سکول میں جہاں آپ کو بتا دیں کہ کیتھل کی جو سنستہ ہے کیتھل الیٹ راؤنڈ ٹیبل سنستہ جو لگاتار سکسا کے اکشتر میں کام کر رہی ہے اور پورے آل آور ورڈ میں یہ سکسا کے اکشتر میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال بھی انہوں نے پاڑلا کے سرکاری سکول میں ایک روم ہے وہ دیا تھا اور آج گورنمنٹ گرل سینئر سکینڈر سکول میں اس سنستہ نے کیتھل کی سنستہ نے دو روم یہاں دیئے ہیں جن پر آٹھ سے نو لاکھ روپے کی لاغت آئی ہے تو اس کا جو انوگریشن ہے کیتھل ڈی سی جگدی سرما نے کیا ہے تو جو چیرمن ہے ہمارے ہیمنسو میہتا جی وہ موجود ہیں تو ان سے جانیں گے پوری جانکاری کے لیے کیا کچھ میسیز اور سندے اس اپنی طرف سے دینا چاہیں گے جس طرح کا سنستہ تو کاریا وہ کر رہی ہے بہت 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 بدھرگار بھائیوں کو اور میں کیتھل واسیوں کو بھی بدھائی دیتا ہوں جیسے کی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سکھشہ کے پردی کام کریں گے اور ہم نے لاسٹیر ایک کلاس روم بنایا اس سال ہم نے دو بنائے اور جو بھی کارے ہم سکھشہ کے لیے یا بچوں کے لیے بڑھائی کے لیے جو بھی ہم آگے فیوچر میں کر پائیں گے وہ کریں گے اگلے سال ہمارا ٹارگٹ لگ بگ چار سے پانچ کلاس روم رہے گا اور ہمیں شہرواسیوں سے پورا صحیح ہوگی امید ہے دیکھو ارندر بھائی ہماری کوشش رہے گی کہ اگر کوئی بھی بچہ ہم سے یا ہماری سنسا سے کونٹیکٹ کرے گا تو ہم کیا اپنے پرسنل ایکس پینسی سے یا جیسے اس سال ہمیں دا الیڈ پرکاس کالڑا جی ہے آسٹریلیا سے انہوں نے ہمیں پانچ لاکھ ڈونیٹ کرے ہیں ایسے کچھ بھی کبھی رہے گی تو ہم اس کے اندر ہمیشہ سو یوگدان دیکھتے ہیں تو یہ تھے ہیمان سمیتہ جی جو چیئرمن ہے دا کیسل ایلیڈ راون ٹیبل سستا کے تو اب جو جو گوتا میگلانی جن سے باتشیت کریں گے کیا کچھ اپنی طرف سے وہ کہنا جاتے ہیں ماشکار میرا نام گوتا میگلانی ہے اور میں ابھی وائس چیل میں انویس کلپ کا اور فرس جلائل سے ہمارا جیسے کی نیا ٹینئور شروع ہو رہا ہے ابھی اس سال ہم نے دو کلاس منایا ہے اور یہ بڑا ہی اچھا تھوٹ پروسس تھا اس کے اندر سبھی کہ سبھی 23 میمبرز کی انوالمنٹ رہی اور سب نے ایک سائٹ ایسی چوز کری کہ جہاں پر ایک ریکوائرمنٹ تھی کلاس روم کی جنرلی ہم انہی کلاس جگہ کلاس روم بناتے ہیں جہاں بچوں کی سٹرین زیادہ ہے اور کلاس روم تھوڑے سے کم پڑ رہا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کلاس روم ہے جو بچوں کو یہ نہ لگے کہ ہم کئی دوسرے سکول سے وہاں سے کم ہوں اس لئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا کلر بچوں کو باہر بیٹھ کے نہ پڑھنا پڑے وہاں پہ ہم کلاس روم بنائے چاہے وہ دو چار ہو چھوڑوں وہ اسی موقع کے اوپر ہوتا ہے کسی کلاس کسی سکول میں دو کلاس روم کی ضرورت ہوتی ہے کسی میں چار کی ضرورت ہوتی ہے جو بھی ضرورت ہوئی ہم اسے پورا کریں گے سانسطہ کا مین موٹو ہے سانسطہ کا مین موٹو ہے to do all the community activities like we do a lot of charities اور ہم ایک social awareness کرتے ہیں social awareness ہمارا جو مین موٹو ہوتا ہے وہ FTE ہوتا ہے that is freedom through education ہم چاہتے ہیں ہر بچہ جو کی ہے ہمارے شہر میں کسی بھی all of any part of india ہماری roundtable it's spread all over the world but ہم جیسے کہ india roundtable کے member ہیں تو ہر جگہ کسی کو بھی کلاس روم کی کمین آئے تو FTE is the main motto اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ہم فرس جولائے کو ایک marathon بھی کر رہے ہیں جس کے اندر میں آپ سبھی شہر واشر سے request کروں گا کہ آپ سب participate کریں اس marathon کے تھوہ ہم ایک fund raise کر رہے ہیں for the school of disabled children اس کے اندر ایک سو پانچ بچے ہیں اور we are doing this marathon for the first time اور کیتھل میں بھی ایک فرس ٹائم marathon ہو رہی ہے اور یہ marathon صبح چھ بجے ایک جولائے کو ساتھڑے پدما سٹی مول سے صبح دہ تک ہوئی گی اور میں آپ سبھی شہر واشر سے request کر رہا ہوں کہ آپ سب اس میں participate کریے کیونکہ اس سے ہم it is a free entry there is no charges but ہم ایک awareness for fitness بھی ہم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس دن charity بھی کر رہے ہیں کرنے کا plan کر رہے ہیں اور school of disabled children تو یہ تھے گوتم مگلانی جی جنہوں نے بتایا کہ سستہ کی طرف سے کس طرح سے ایک میراتھن بھی کی جا رہی ہے اور کس طرح سے سستہ شکسہ کس طرح میں کام کر رہی ہے اس پر بھی انہوں نے بتایا بھی جو ڈاکٹر ہیں بکرمجید سنگھ ساں سے بات چیت کریں گے کیا کچھ اپنی طرف سے وہ میسے جانا چاہیں گے سی راؤنٹیبل ڈانیشنز اور چاریٹی میں بہت بلیپ کرتا ہے اور جو یہ ہمارا اینیشیٹیو ہے ایڈکیشن کی طرح سمرتت ہے سو میں راؤنٹیبل طرف سے یہ میسے جانا چاہتا ہوں کہ ان فیچر ہم ایسے کام کرتے رہیں گے ہم ایک ینگ ان کی ایسیشیشن ہے ینگ لوگوں کی ایسیشیشن ہے اور ایڈکیشن کے ایڈکیشن ہماری ایک طرح سے پرائیٹی ہے اور جیسے کی ڈیسی ساں نے بھی بولا کہ ہر کنڈری کا جو ہوتا ہے ایڈکیشن کی طرف سے ایڈکیشن میں ہی ہم آگے بڑھنا چاہیں گے تو یہ تھے جو سنسطہ کے پتے جو پتہ دکھا رہی ہیں جن شمع نے بات چیت بھی کسی بھی دیش کی جو دھرور ہے یا کسی بھی دیش کا وکاس ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سکشا کے اوپر آجادی سے پہلے سکشا کے ایک شہطر میں ہمارا دیش کافی پچھڑا ہوا تھا آجادی کے بعد سے لے کے اب تک ہم نے کافی کچھ ایک شہطر میں پرگتی کی ہے لیکن یہ لڑائی بڑی لمبی ہے بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے کیندریے سرکار راجے سرکار اور پرساسن بھی اس میں بڑا سنجیدہ ہے سکشا کے ایک شہطر میں پرگتی کے لیے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی مہیم ہو اگر اس میں جن بھاگیداری نہیں ہے پبلک پٹیسپیشن نہیں ہے ماس مومنٹ نہیں ہے گورنمنٹ نون گورنمنٹ اورگنیزشن کا پرڈسپیشن نہیں ہے تو وہ کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہو سکتا ہے اسی چیز پہ دھیان دیتے ہوئے آپ کی دونوں تینوں اورگنیزشنز نے جو ہمارے سینے سیکنڈی سکول میں گرلز کے لیے جو آپ نے کام کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا دھنے بات کرتا ہوں آپ کا آبارگ بات کرتا ہوں دوسرا آپ سے اور سبھی سنسطھاؤں سے سرکاری گیر سرکاری انجیوز سرم سے بھی سنسطھاؤں سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ جیسے جیسے موقع ملے تو ہمیں ایک شکشہ کے شیطر میں اپنا یوگدان جرور دینا چیئے اور خاص کرو بالکاؤں کی شکشہ کے بارے تو میں ایک بار پھر سے آپ کا آبار وقت کرتے ہوئے سمیہ کی تڑیسی میری وہ ہے آپ کا بہت بہت دنیواد میں یہ امید کرتا ہوں اور بچوں کو اوزول بھویشے کی کامنا کرتا ہوں